اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اکوال گھوٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں زرے سنگا چینل آج ہم آپ کو ایک کپاس کا کھیت دکھانے جا رہے ہیں کہ ہم کافی عرصے سے دو مہینے سے ہم یہ کمپین چلا رہے ہیں اپنے ذمہ دار بھائیوں کو یہ کنوے کر رہے ہیں اور یہ میسج ہر جگہ پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر ذمہ دار بھائی تک کہ اس دفعہ کپاس کی فصل جو ہے وہ عموماً اب جو ویریٹیز آئی ہیں وہ جھاڑی دار ویریٹیز ہیں جو شاخ دار ہیں اور ان کو جگہ بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اپنی شاخیں بڑھانے کے لئے تو اس وقت ہم نے اس دفعہ ہم نے میسج کروے کیا ہر ذمہ دار بھائی کو کہ وہ کپاس پودے کا جو فاصلہ ہے وہ کم از کم کم از کم ڈیٹ سے دو فٹ لازمی رکھیں تو یہ میسج ہم نے کوشش کی تو کچھ ذمہ دار ہمارے دوست بھائیوں نے اس میسج کو قبول کیا اور انہوں نے پودے سے پودے کا فاصلہ زیادہ رکھا کچھ دوستوں نے تو بہت زیادہ رکھا اور کچھ نے ڈیٹ سے دو فٹ رکھا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پودے سے پودے کا درمیانی فاصلہ اگر زیادہ ہو تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا پودے کی گروت کی اوپر کیا اثر پڑتا ہے پودے کی فروٹنگ کی اوپر کیا اثر پڑتا ہے تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کپاس کا فصل جو اگھیتی کاشت ہے فروری کاشت ہے مارچ کی کاشت تو اس کے اوپر آج آپ کو کھیت کا وزٹ کراتے ہیں اس کے اوپر جو کنڈیشن ہے اس کے وہ بھی دکھاتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ ایک کپاس کا کھیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگیتی کاشت ہے اور اس پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین دیکھیں یہ میں آپ کو نیچے سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ پودے کا تنہ ہے کم از کم ڈیڑھ فوٹ کا فاصلہ ہے تو اس کا کیا بینیفٹ ہوا ہے تو اس کا بینیفٹ میں آپ کو اس کی فروٹنگ کے حوالے سے دکھاتا ہوں کہ دیکھیں کہ امومن جو کمپلینٹ دو سے تین سال کے اندر آ رہی ہیں کہ ہمارا جو انیشل فروٹ ہے جو شروع کا پھل ہے وہ ہمیں نہیں ملتا تو فاصلہ رکھنے سے دیکھیں کہ یہ تینڈے موجود ہیں اور بالکل تیار تینڈے ہیں اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ بالکل میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تینڈہ ہے تو یہ ہمارا انیشل جو پھل ہے وہ ہمیں ملے اور دیکھیں تینڈے کا سائز بہت اچھا ہے اور اوپر فروٹنگ بہت اچھی ہے تو اس سے ایک تو ہمارا جو فروٹ شیڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی حبس کی وجہ سے ہوا کا گزر بہتر ہے تو اس سے ہمارا جو فروٹ جو نیچے والا خراب ہو جاتا تھا وہ فروٹ ہمارا کامیاب ہو رہا ہے اور وہ ہمیں مل رہا ہے اور جو اصل سرمایہ ہے ذمہ دار کا وہ یہی فروٹ ابتدائی فروٹ ابتدائی پھل ہے کہ اس کا وزن بھی اچھا ہوتا ہے اور ذمہ دار کو بینیفٹ بھی اس کا ہوتا ہے اچھی ایوری جانے سے اچھا وزن کا پاس کا ہوگا تو اس کے لا مالا ایک وزن جو ہے وہ من اس کے بڑھ جائیں گے تو دیکھیں اس کی فروٹنگ دیکھیں اوپر سے اس کی پھول گڑی دیکھیں تو بہت اچھی اس کی فروٹنگ ہے تو یہ اسی طرح میں آپ کو اور بھی آپ کو پودے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تو یہ دیکھیں ناظرین یہ دوسرا پود ہے اس پودے سے اس پودے کا درمیانی فاصلہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کا الٹی میٹلی بینیفٹ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا فروٹ دیکھیں بہت اچھا فروٹ ہے ٹینڈے کا سائز بھی بہت اچھا ہے اور فروٹنگ اس کی اوپر سے اس کی جو فلاورنگ ہے وہ زبردست ہے یہ دیکھیں ناظرین بہت زبردست فلاورنگ ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنے مندار بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے تو یہ آج جو ہے وہ میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ آج تیس مائی ہے تو تیس مائی کو کپاس کی یہ کنڈیشن ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پانچ پانچ چھے چھے ٹینڈے بلکل میچور ہو چکے ہیں تیس مائی تک تو ہمیں اس کا کتنا بینیفٹ ہوگا ہے تو آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو ذرہ سنگت کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ذرہ سنگت کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ دوستوں تک برواس پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کوئی بھی سوال تو نیچے کمنٹ کے اندر وہ ضرور اپنا کمنٹ میں لکھیں انسلہ آپ کو اس کا سلوشن بھی ملے گا اور آپ کو اس کا مشورہ بھی دیا جائے گا تو اپنے مذبان اقبال گھوٹیا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ